آن ہم لوگ بات کرنے جانے جب ایک شخص جو ہے وہ اکیلا تھا بلکل اتحانا تھا اس پر کوئی بھی مددگار نہیں تھا تب اس نے اپنے زمانے کے امام صاحب امام میدی علی اسلام کو پکارا تو امام میدی علی اسلام ساتھ میں آئے لیکن ان کے ساتھ ایک اور کوئی آیا وہ کون ہے وہ ہے غازی علمدار مددگار یہ واقعہ کس طریق سے پیش آیا وہ واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا ان سب بات کرنے جا رہے ہیں آپ پھر دیکھتری عظم لوگ اسے بھی واقعہ دیں گے بات کا آغاز کرتے تو جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ آج میں لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک واقعہ ایک شخص کا جو کہ اکیلا تھا تنہا تو اس کے بس کوئی بھی نزدیک اس کا کوئی یاور یا مددگار یا ندیم نہیں تھا اس وقت اور اس وقت جب اس نے ساری ہوپ جو ہے اس کی چلی گئی تب کیسے صاحب الزمان اور غازی علمدار مددگار اس کی مددگوائے تو چلی بات کا آغاز کرتے تو یہ واقعہ جو ہے ہاں اس پورے واقعہ میں یہ جو identity میں وہ reveal نہیں کر سکتا اور وہ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں بتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے لیکن ہاں وہ میرے ساتھ personally connected ہے اتنا میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو واقعہ جس بھی شخص کے ساتھ ہوا ہے وہ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ personally میرے ساتھ connected ہے باقی میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں جو آپ کو سمجھنا سمجھے لیکن میں نام اور identity reveal نہیں کروں گا لیکن زیادہ important ہے پیغام پوچھانا کی کس طریقے سے جو مدد ہے وہ آتی ہے اماموں سے یا ان کے ولیوں سے تو چلی بات کا آغاز کرتے ہیں تو ایسی بات ہے کہ وہ شخص تھا وہ اپنے کمرے میں موجود تھا اس کی کوئی family ہمہاں پر نہیں تھی کوئی دوست نہیں تھا کوئی آسپاس کوئی بھی اس کا کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے اس کو کوئی اکیلا تھا کمرے میں موجود تھا اور اس کے covid ہو گیا تھا اس کے covid ہو گیا تھا اور یہ بات جو ہے یہ آٹھ محرم کی بات ہے اس کے covid ہو گیا تھا اور اس بات کوئی بھی آسپاس کوئی بھی موجود نہیں تھا اس کی جو ساری hope ہے وہ lose کر چکا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اب سانس گئی ہے تب سانس گئی اس طریقے سے جو واقعہ تھے اور اس طریقے سے وہ جو پورا پسے منظر تھا وہ اس کے سامنے پیش آ رہا تھا اور وہ بطلب پوری جتنی بھی اس کی آپ کے سکتے ہیں capacity ہے اس کے اندر رہتے رہتے اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب بس ہو گیا اب سانس چلی جائے گی اب یہ جو ہے the end ہے اس طریقے سے اس کے پورے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا محول بن گیا تھا اس کے ذہن میں اس طریقے کی کیفیت آنے لگی تھی اس کے آٹھ محرم covid تھا اس کے اور وہ بیٹ پہ پڑا ہوا تھا بیڈروم میں کوئی نہیں تھا کوئی بھی اس کے آسپاس کوئی بھی خاملی نہیں تھی کیوں نہیں تھی کیسے نہیں تھی وہ الہدہ بات ہے لیکن کوئی نہیں تھا اب آگے بات کرتے ہیں تو پھر جب وہ ساری hope جو ہے وہ lose کر چکا کیا اس نے پھر جب ساری hope جو ہے وہ lose کر دی ساری جتنی بھی وفائیں ہیں آپ کہ سکتے ہیں کہ وہ رد ہو گئی یا پھر وہ ثابت اقلاب نہیں ثابت ہوئی جتنے بھی اس کے لوگ تھے تب اس نے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ذہن میں کچھ بھی نہ لاکے فقط اپنی پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پورے اتمنان کے ساتھ پورے اعتبار کے ساتھ وہ اس نے زمانے کے امام کو بکارا اس نے صاحب الزمان کو بکارا اس نے نرگس و چرشمن کو بکارا اس نے صاحب الزمان امام میدی علیہ السلام کو بکارا جو کی ہمارا امام جس کی ہم رہیت ہے جو کی موجود ہے اس کو بکارا اور جب اس نے بکارا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک الگ سی حالت یا ایک کیفیت بنی میری ایک الگ سی کیفیت یا ایک حالت بنی اور میں نے دیکھا کہ جو دروازہ ہے بیٹروم کا یہ بیڈ ہے وہاں پر دروازہ ہے بیڈروم کا اس نے دیکھا کہ یہ دروازہ کی کچھ آکے اس جگہ پر صاحب الزمان موجود ہے صاحب الزمان جو ہے وہ کھڑے اور صرف فقط اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بس وہ منظر دیکھ رہا ہے ایسا اس کے ساتھ ہوا کہ وہ منظر دیکھ رہا ہے صاحب الزمان اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد کچھ ہی وقت میں کچھ ہی سیکنڈوں میں کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے دیکھا کہ غازی علمدار اور مددکار بہلہ حلاؤں مددکار اب الفضل رباس علیہ السلام جو ہے وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں یعنی کی یہ جو شخص بیٹ پہ لیٹے ہو ان کے covid ہے ان کو دیکھ رہے ہیں تو پھر غازی علمدار مددکار جو ہے وہ آگے آتے ہیں نزدیک آتے ہیں اور تھوکر مارتے ہیں ان کے بیٹ پے حلکی جی تھوکر مارتے ہیں ان کے بیٹ پے اور کہتے ہیں کیا بات ہے کہتے ہیں کیا بات ہے اور جب یہ ایسا کرتے ہیں تو یہ بات فرماتے ہیں جو یہ شخص پورا واقعہ بتا رہا ہے یہ بات فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میری ایک ایسی کیفیت بندی مجھ کو عجیب سا اتنا ایک حیبت تاریح ہو جاتی کہ میں بتا نہیں سکتا مطلب ایسا لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی اتنی حیبت تھی مولا ابو الفضل العباس کی اتنی زیادہ ان کی آپ کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس نے شیر کھڑا ہے شیر کھڑا ہے اور ایسا بادشاہوں کا انداز مطلب کچھ مطلب ان کے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا ایسی کیفیت ان کی بن گیتے وہ ایسا فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صاحب الزمان امام میدی اللہ علیہ وسلم جو وہ وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجھ کو اور یہ آتے ہیں آگے اور ٹھوکر مارکے کہتے ہیں کیا بات ہے اور ان کا لہجے میں اتنی بردباری یا اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے حیبت تھی نا کہ یہ کعب گئے یہ ڈر گئے یہ سہم گئے لیکن مولا کا جو لہجہ ہے نا مولا ابو الفضل عباس علمدار مددگار کا جو لہجہ ہے نا وہ ایسا لہجہ ہے کہ باشاہوں والا شیر والا جیسے کہ کوئی شیر کھڑا ہے شیر کی آمد جیسے ہوتی نا ویسے مولا ابو الفضل عباس جو ہے ان کا لہجہ ہے اقدم شاہی لہجہ ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایسا لگا کہ ان کی جان نکل گئے ایسا لگا اور اس کے بعد پھر جب وہ کیفیت ختم ہوئی کچھ وقت کیفیت تھی جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو پھر انشاءاللہ دیرے دیرے جو تھا ان کا جو بہار تھا یا جو کوویٹ کا پورا سیکوئنس تھا وہ دیرے دیرے ختم ہوتے ہوتے وہ ٹھیک ہونے کی طرف چلے گا اور پھر سیہتیاب ہو گئے اور ہمارے ساتھ سیہتیاب ہو کے موجود ہیں تو یہ والا جو واقعہ تھا وہ میں آپ کو مینلی بتانا چاہتا تو اس کے بعد وہ مجھ سے بھی فرماتے بھی ہیں کہ مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مولا ابو الفضل عباس کا آمد ان کی آنے سے میں یہ سمجھ پا رہا ہوں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے ان کی یہ سوچ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے صاحب الزمان کو بکارا لیکن مولا ابو الفضل عباس کا آنا اس لیے ایک طریقے سے مجھے دکھائے گیا کہ شاید یہ مجھے نہ محسوس ہو کہ میں نے خواب دے گا اور فقط میرے ذہن میں صرف صاحب الزمان یا امام میدیل اسلام تھے اس لیے صرف وقت وہ آئے تو شاید میرا وہم ہو میرا گمان ہو لیکن ابو الفضل عباس جو کی دور دور تک اس موجودہ وقت میں ان کے ذہن میں نہیں تھے وہ آئے ان کی آمدوئیر انہوں نے ٹھوکر مارکے کہا کیا ہوا تھے اور جب اتنا انہوں نے کہا نا تو مطلب وہ کیفیت وہ جو بیان کر رہے تھے وہ رونے لگے تھے جب یہ کیفیت بیان کر رہے تھے اس طریقے کیفیت ہو گئی تھی اور جب بھی میں نے سنا تو مطلب ایک الگ سا ایک محول بن جاتا ہے اگرچہ کوئی سچی محبت کرتا ہے اور مطلب عباس جو ہے وہ مطلب صحیح میں اگر کوئی آپ کو دیکھنا ہے کہ وفا کیا ہے اگر آپ کو صحیح میں دیکھنا ہے امانداری کیا ہے اگر آپ کو صحیح میں دیکھنا ہے کہ کیسے اطاعت کی جاتی ہے معصوموں کی کیونکہ عباس خود معصوم ہے تو آپ ابو الفضل عباس سے سیکھیں کیسے پوری طریقے سے ہر چیز قوة طاقت رکھتے ہوئے بھی کربلا کے میدان میں صبر اختیار کر لینا اگر کوئی سیکھے تو مولا بولفضل عباس سے سیکھے تو یہ والی جو پورا ایک واقعہ بتاتے ہیں میں نام نہیں لوں گا اور وہ اگر سن بھی رہوں گے تو وہ سمجھ رہوں گے کہ میں کس سے میں یہاں پر ابھی ڈائریکٹ کر رہا ہوں اپنی باتیں کہ یہ جو پورا واقعہ پیش آیا صاحب الزمان آئے اور اس کے بعد مولا بولفضل عباس تو سوچیں کتنے خوش قسمت ہیں یہ وہ شخص یہ شخص آپ شخص جو آپ سن رہے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو دونوں کی زیارتیں محسوس ہوئی تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا وہم گمان ہو اور اس طریقے کی خیال میں صاحب الزمان صحیح میں ایک پکچر آئیز یا ویجول آئیزیشن یا سب کانشیس مائن کے تھرو وہ پکچر بن گئی ہو اس ویلے سے شاید میرا برہم نہ بن جا اس لئے مولا بولفضل عباس ان کو بھی مطلب وہ بھی آیا اور انہوں نے ٹھوکر مار کے کہا کیا بات ہے اور جب انہوں نے کہا انہوں نے شیر کی حیبت وہ مطلب ان کے جسم میں پوری تاری ہو گئی تھی اور پھر وہ پورے ٹھیک ہو گئے شفایہ دے دی کیونکہ مولا بولفضل عباس کا ایک بہت فیمیر لقب ہے باب الحوائج تو باب الحوائج کے در پہ جو جاتا ہے ان سے جو فریاد کرتا ہے وہ کبھی اس کو رد نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ کو مولا امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا ہے تو در ہے وہ آپ کو گزر کے جانا پڑے گا مولا بولفضل عباس سے جس طریقے سے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ آپ کو پہنچنا ہے تو آپ کو باب مردیدت العلم یعنی کی مولا ایک کائنات عمیل مومنین تو یہ والا جو واقع ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا سنانا چاہ رہا تھا اور احساس کرانا چاہ رہا تھا کہ آپ سمجھے کہ مولا بولفضل عباس کی کیا حیبت ہے ان کی کیا طاقت ہے ان کی کیا قوت ہے وہ کیا ہے وہ مجسم خود آپ سمجھے کی معصوم ہے اس کے اندر کوئی بھی آپ ڈیفرنسیئیشن مطلعیے گا ان کو آپ ڈیفرنسیئیٹ مطلعیے گا کچھ لوگ ایک بڑا لطیفہ بھی فیمیس ہے کہ امام عباس کیوں کہتے ہو مولا عباس کہو تو اس میں وفا کا امام مولا عباس ہے اور آپ کو اس کے اندر ڈیفرنسیئیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو محبت کرنا آپ کا کام ہے آپ ان کو صرف مان سکتے ہیں جان نہیں سکتے ہیں تو یہ سارے جو رازیں وہ صاحب الزمان جب آ جائیں گے تو سارے رازوں پہ پردہ اٹھا دیں گے لیکن فلحال کی طور پہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہے مولا عباس سے ان کے وسیلے سے دعا کرے اللہ سے کہ اے اللہ آپ نے آخری حجت کا جو ظہور ہے وہ جل ساتھ جل کرتے اور بہت مبارک بات جو شخص یہ جن کے ساتھ یہ پورا واقعہ پیش آئے آپ کو بہت مبارک بات اور وہ صحیح میں رونے لگے تھے وہ مطلب پوٹ پوٹ کے رونے لگے تھے جب یہ واقعہ مجھے بتا رہے تھے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم گندے سندے خراب لوگ ہیں بتمیز لوگ ہیں گناہگار لوگ ہیں لیکن وہ اتنے قریمے کی وہ آ جاتے ہیں اور مدد فرما جاتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کو لاؤ سے پکارے ان کو صحیح میں محبت وہ فرماتے ہیں کہ میرے بس کوئی جب مجھے مدد نہیں ملی مجھے کوئی نہیں دکھا میرے نزلی کوئی بھی نہیں تھا تب میں نے پوری اپنی قوت اور طاقت اور جذبے کے ساتھ جب صاحب الزمان کو پکارا تو صاحب الزمان کھڑے تھے اور مولا فضل ابو الفضل اللباس علمدار مددگار آگے آتے ہیں اور ٹھوکر مار کے کہتے ہیں شیر کی حیبت میں لہجہ اتنا قرق دار کی وہ فرما تھے کہ میں ڈر گیا میں سہم گیا لیکن ان کا یہ پرسپیکٹیو نہیں تھا اور ان سے جو ہے وہ کفار یا کافرین جو ہے وہ کافتے ہیں کیونکہ مولا ابو الفضل اللباس جو ہے وہ اسداللہ کے شعر اسداللہ یعنی کہ اللہ کا شعر اور مولا کھل کائنات کے شعر جو ہے وہ ابو الفضل اللباس باب الحوائج ہے غازی علمدار ہے مددگار ہے تو امیقی لگتا ہم لوگ یہ واقعہ سنن کے کچھ سمجھ آیا ہوگا کہ وہ لوگ کتنے کریم ہیں کتنے مطلب گندے سندے لوگوں کے پاس آجاتے ہوں مدد کر کے چلے جاتے ہیں جبکہ ہماری کوئی اوقات اور بساط نہیں اور بہت خوش قسمت ہے وہ شخص جن کو یہ پورا ملاقات کا پیش آیا اور پھر ان کو شفاہ بھی برکش دی یہ کوئیر یہ لاست یئر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگ ایسا سمجھتے نہیں کہ ملاقات کے واقعات تو نائنٹیز کے ایرہ میں ہوتے تھے ابھی تو کچھ ہوئی نہیں رہا آج بھی مولا ملاقات کرتے لیکن ان سے سے کرتے وہ بتاتا نہیں جتاتا نہیں اس بات کو واضح طور پر دکھاتا نہیں کیونکہ یہ ایک راز ہے اور راز داری جو ہے وہ بہت اپورٹنٹ ہوتی اس طریقے روحانی معاملات میں ہمیشہ یہ رہی بات تو نہیں نہیں بس بھئی خدا بیعت کرو خدا بیعت خدا حافظ